اسلام علیکم باسمہ صاحبہ جیسے علیکم السلام یہ ایک مجموعی تاثر بنتا جا رہا ہے کہ غالباً گوڑ کہیں پھس گئی ہے کیا یہ تاثر درست لگتا ہے آپ کو اسلامباد بیٹھ کر دیکھیں یہ ویسے تو حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں ہم مٹھارا کے بعد ہمارا معاملات جو ہیں وہ چلیں گے لیکن چونکہ جامعی ایک بڑا کامپلیکیٹڈ ایشو ہے لہٰذا سمری کا ابھی تک نہ آنا ایک ظاہر ہے کہ ایک اہم سوال ضرور ہے اور ابھی تک کہاں پھس گئی ہے سمری یہ بھی ایک اہم سوال ہے شاید جو پنڈی کی نومنیشنز ہوں وہ تھوڑی مختلف ہوں جو اسلام آباد کی ہوں وہ مختلف ہوں اور کوئی بیچ میں جو ہے وہ رابطہ شابطہ ہو رہا ہو یا کوئی اس معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہو تو اور اوپر سے وزیراعظم کو کوویڈ ہو گیا ہے چار پانچ دن وہ کسی سے مل بھی نہیں سکتے ہیں کافی کامپلیکیٹڈ سی سیٹویشن اس سلطلے کے اندرہ جو ہے تو کیا آسما یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ بعض حضرات تو ایسے ہیں جو ان کی ریٹائرمنٹ کا دن آنے والا ہے اور دو چار پانچ دن میں ریٹائر ہو جائیں گے وہ تو اگر سمری اتنی تاخیر سے آتی ہے اور پہلے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ تو بالکل اُلٹ جائے گا میرا خیال ہے کہ اس کے اس سلطلے میں بھی کابینہ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر وہ کچھ ترامیم کر کے تو خود ہی سمری جو ہے وہ مگوالیں یا قیدیں اور اس معاملے کے اوپر بھی یہاں پہ کچھ باتچیت ہو رہی ہے اور دوسرا شامی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کچھ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید صدر مملکت کی طرف سے بھی کوئی جو روڑا ہے وہ اٹکایا جا سکتا ہے یا دوسری طرف سے بھی کوئی کیونکہ کل آپشنز کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے تو اسمبلی کے سیشن کو بھی غیر مینہ مدت تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے دونوں پارلیمنٹ کے دونوں سیشنز کو تو وہ بھی ایک سامنے رکھا جا رہا ہے اور یہ اختیار پرائیم نیسٹر کے پاس بلکل موجود ہے کہ اگر سمری نہیں آتی ہے تو وہ پھر آسما صاحبہ اور شامی صاحب دیئے جو صدر مملکت کا ذکر کیا ہے آسما صاحبہ نے یہ بڑا قابل غور ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی سمری آتی ہے تو وہ قانونی رائے طلب کر سکتے ہیں جو ماضی قریب میں قانون سازی کے ذریعے توسی ہوئی اس مدے پر اس کی جو میاد ہے اس کے اوپر قانونی رائے طلب کر سکتے ہیں کہ میاد کیا اب ختم ہوگی یا اگلے برس ختم ہو رہی ہے کیوں جی میں یہ درست سمجھ رہا ہوں جی برکل اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ سب پھر اس کا اختیار پھر بھی پرائیم نیسٹر کے پاس ہے اور کیمنٹ کے پاس ہے یعنی صدر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں ادر وائز جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کے پاس ہی ہے یہ آج فیضلی چشتی صاحب کی اگر آپ نے تو وہ بڑی دلچسپ ہے اس میں دو باتیں انہوں نے بڑی اہم کی ہے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ وزیراعظم کیوں اتائینات ابھی تک نہیں کر سکے ہیں کیوں نہیں کرے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کو پتا ہے کہ کون سا زیادہ سینئر اور قابل جرنیل ہے لہٰذا وہ سیجیسٹ کریں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اختیار جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کا نہیں بلکہ آرمی چیف کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا نام جو ہے وہ سیجیسٹ کر دے تو یہ ابھی تک تو قانونی اور آئینی اعتبار سے پرائیم نیسٹر کا پریراغیٹو ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے اختیارات ہیں کیا یہ تاثر بھی درست ہے کہ غالباً اسلام آباد اور پنڈی تو شاید ایک پیج پر تھے لیکن پھر لندن بیچ میں پڑ گیا اور پھر تاخیر بھی ہوگی دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پیج والی بات جو ہے وہ بھی تک رہی ہے کیونکہ تمام اتحادی میاں نواز شریف اور شباہ شریف صاحب اب ایک ہی پیج پہ ہیں اور پنڈی میں بھی کسی ایک آدھے شخص کا ادھر ادھر ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ادھارے کے طور پر چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے اور ادھارہ اگر ظاہر ہے کہ اگر پیج پہ نہ ہوا تو پھر مسئلہ ہوگا ایک دو شخصیات کی ضرور ہو جانے سے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا یا اتحادیوں کے لیے کوئی پرابلم ہوگا تو چشتی صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیف کی چیفہ فارمی سٹاپ کی جو ایڈوائس ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے پرائیم منسٹر پر سار ان کا جملہ میں آپ کو سناتا ہوں جس طرح چیف جسٹس کی ایڈوائس جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے یعنی وزیر آدم پر جوڈیشل تقربلی کے حوالے سے جی شامی صاحب ان کا کہنا تو ایسا ہی ہے لیکن آئین میں ایسی کوئی شخص یہ خواہش تو ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صفحے پر تو موجود نہیں ہے نا کچھ لوگ کچھ فاصلہ موجود ہے رابن پنڈی میں اور اسلام آباد میں کچھ فاصلہ موجود ہے ایسا ہی ہے اب پتہ نہیں دھرنا کس نے دیا ہوا ہے فید آباد کے چوک پر یہ ہم سوال ہے بلکل یہ ایسا ہی ہے کہ چیزیں جو ہے وہ جیسے نظر آ رہی ہیں ویسی ہے نہیں اور ظاہر ہے کہ اسمہ آپ بھی تو ماشاءاللہ بڑی یعنی اللہ والی ہیں استخارہ کرتی رہتی ہیں تو آپ نے کوئی استخارہ کیا نہیں شامی صاحب میرے استخاروں میں اتنے دم کہا میرا استخارہ جو ہے وہ پنڈی تک نہیں پہنچتا وہ اسلام آباد میں بھی مشکل سے ہی گردش کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ آپ کا آسمہ شرازی صاحب